دین کو سمجھنا ہو تو اس کا راستہ تو یہی انسکتہ ہے نا کہ جو لوگ دین کو لے کر آئے ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے دین کو کیسے سمجھا کیا وہ امبیاء جو دین لے کر آئے انہوں نے لوگوں سے صرف یہ کہا کہ نماز پڑھ لو روزہ رکھ لو دکات دے لو اور حج کر لو تو یہ کافی ہے یا انہوں نے خود یہ کیا کہ کسی گوشے میں جاتر بیٹھ گئے نیک آدمی بن گئے اور لوگوں کو نیکی کا آواز کہا اور اس کے بعد انہوں نے سمجھا دین کا تقاضہ پورا ہو گیا ایسا نہیں ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے امبیاء نے اس بات کی کوشش کی کہ جو بھی اللہ نے ان کو دین دیا ہے وہ اس کو پورا کا پورا قائم کریں اور ہمارے لیے تو اصل روشنی اور اصل راستہ وہ روشنی اور وہ راستہ ہے جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جہاد بھی کیا تلوار بھی اٹھائی قانون بھی نافذ کیا نکاہ و طلاق سے سوانین بھی نافذ کیے حدود بھی جاری کی جانیوں کو بھی اتضادی چوروں کے ہاتھ بھی کاتے مقدمات سے فیصلے بھی کیے حکومت بھی کی تجارت بھی کی یہ اصوا ہمارے سامنے ہے تو قرآن مجید نے فرمایا لَقَسْتَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اصْوَةٌ حَسْنَا تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی سب سے اچھا اتوا ہے تو اب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ کے رسول کی پیروی بھی اگر ہم کریں اور اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ دین کیا ہے تو بھی یہ بات صاف و ظاہر ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا فرض ہے موسیقی موسیقی